اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں سید کاشو خلیل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائیڈ ٹی وی کے جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہر مرض میں شفاہ کے لیے شافی وظیفہ کے حوالے سے ہے اور آج اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے خاص نام لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کے خاص قسم کے شفائی اثرات ہیں اور یہ اللہ کے یہ نام بفضل تعالیٰ ہر مرض میں چاہے وہ جسمانی ہے روحانی ہے ذہنی ہے آسابی ہے دماغی ہے کسی بھی قسم کا مرض ہے چاہے وہ کوئی مندشی مرض ہے کوئی سہری مرض ہے کوئی بادہ سرات ہیں اس کی وجہ سے یہ مرض لہق ہوا ہے اس صورتحال میں یہ اسمال حسنہ جو ہے یہ ایک مکمل شفاہ کے حوالے سے ایک روحانی آپ کے لیے ایک علاج کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس اسمال حسنہ کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک اللہ کا نام ہے یا سلام یا سلام اس کے اداد 131 ہیں اور یہ جمالی اسمال حسنہ ہے اور اس کے مہنی ہے اے سلامتی دینے والے اے امن سلامتی دینے والے اب اس اسمال حسنہ کی خاص تاثرات یہ ہیں کہ وہ احباب یا وہ لوگ جو شفاہ کسی بھی مماری میں شفاہ کے لیے کسی وظیفہ چاہتے ہیں یا کسی اللہ تعالیٰ کے نام قوید کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ محصر ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے فضل قرم سے صحت مند ہیں اور اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور مختلف قسم بیماریوں سے اپنے آپ کو حفاظت رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی اپنی صحت کی سلامتی چاہتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صحت توانائی کو اسی طرح قائم دائم رکھیں اور مختلف قسم کی بیماریوں سے مختلف قسم کے وائرسز سے مختلف قسم کی انفیکشنز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی معمول میں یا سلاموں کا ورد کریں تو بفضل تعالیٰ وہ ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گے ان کی قوت ملافیت بھی بہترین رہے گی جسمانی تاونائی بھی بہترین رہے گی اور جو بیمار کسی وجہ سے کسی مرض میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس میں پاک کا ورد کریں گے اس اسم عاظم کا ورد کریں گے تو بفضل تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ حاصل ہوگی اس کے بعد ایک اور اسمال حسنہ ہے جس میں ہے یہ اسمال حسنہ دونوں اسمال حسنہ جب ہم ملاکے پڑھتے ہیں تو اس سے ایک شفائی اسمال حسنہ کی جو تاثیر ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں کہ یا شافی یا سلام یہ رزانہ تین سو تیرہ بار پڑھیں یا سو بار پڑھیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ایک سو ایک بار پڑھ لیجئے اگر آسانی سے پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر آسانی مزید آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو تین سو تیرہ بار اوال آخر تین تین دفعہ دوشی کے ساتھ اس کو تلاوت فرمائیں اور کسی نماز کے بعد پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ تاثیرات بڑھیں گی اس کی تو کسی بھی نماز فرض نماز کے بعد جب آپ کو ویرد کرتے ہیں تو اس کی روحانی تاثیر چاہتی ہے وہ عام ویرد سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ اگر کسی نماز کے بعد پڑھنے تو زیادہ محصر ہے اور اگر ویسے نماز کے علامہ بھی کسی وقت آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں تین سو تیرہ بار یا شافیو یا سلام دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اگر کسی بھی مریض ہے جو کسی مرض میں مبتلا ہے اور کسی بھی قسم کی بیماری ہے ایک بیماری ہے یا کئی قسم بھی بیماری ہے تو ویرد کر کے پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں مریض کے عدویات اگر موجود ہیں عدویات کے اوپر بھی دم کر کے آپ اس کو پلا سکتے ہیں پانی کھلا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دونوں اسمال حسنہ جو ہے معمول میں ویرد کر کے جو ہے وہ پانی دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ چند روز میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی بیماری میں جو ہے شفایابی نصیب ہوگی اس کے علاوہ مختلف بیماریوں میں شفاہ کے لیے ایک لوہ بھی تیار کی جاتی ہے دارے کے زیرے تمام دارے کشوی رہنے کے تحت اس کے لوگا نام ہے لوہ شفا یہ ہر قسم کے مرض میں شفاہ کے لیے ہے مرض کوئی بھی ہو چاہے وہ جسمانی مرض ہے ذہنی مرض ہے آسابی مرض ہے نفسیاتی مرض ہے چاہے کوئی روحانی مرض ہے چاہے کوئی سہری امراض ہے چاہے کوئی جادو ہے سہر ہے بادہ سرات ہے نوحست ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو مرض لاحق ہے اس میں شفاہ کے لیے یہ لوہ شفاہ ایک بہت ہی موسر روحانی علاج ہے اور اس کو تیار کرنے کے لیے جن کا ذکر میں نے کیا ہے یا شافی ہو یا سلام ہو اس کے علاوہ قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں جس سے عملی عمل خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے مختلف قسم کی آیات بھی ہیں جس میں آیات شفاہ ہے اور سات سلام ہیں وہ بھی شامل کیا جاتے ہیں لیکن خاص طور پر اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو صورتیں اس عمل کے لیے لوہ شفاہ میں ہوتی ہیں سورہ لقمان اور سورہ رحمان سورہ رحمان کی تو شفاہی تاثیرات کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی ماشاءاللہ ایک بہت ہی عالی قسم کی شفاہی تاثیرات ہے مختلف ہسپیٹل میں بھی اور سائنسی رسرچ بھی ہو چکی ہے کہ اس کی تلاوت سننے سے شفاہ حاصل ہوتی ہے اور مختلف ہسپیٹل میں ڈاکٹرز جو ہیں آئی سی یو کے مراز کو بھی جو ہے کہ جو بھی مریض ہیں ان کو بھی سورہ رحمان کی تلاوت سناتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحتیاب ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک قرآن پاک کے ایک صورت ہے سورہ لقمان حضر لقمان جو تھے وہ ان کے متعلق آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برکر زیدہ انسان تھے اور خاص طور پر وہ بائی پرفیشن جو تھے وہ حکیم تھے حکمت ایک تو دنائی کے معنیوں میں استعمال ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ میڈیکل پرفیشن کے حوالے سے زمانے قدیم میں یہ ڈاکٹرز کی ڈگری اور یہ میڈیکل کالوجیز اور یہ اس قسم کی جیس طور پر ہائی تھی جو تھا میڈیکل کا نالج نہیں تھا اس وقت حکیم حضرات ہی جو تھے وہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جو سارے معاملات کو وہی حکمہ ہی دیل اور یہ سورہ لقمان جو ہے یہ خصوصی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے یہ سورہ جو ہے خصوصی طور پر مختلف قسم کے امراض میں شفاہ کے لیے بہت ہی طاقتور روحانی علاج ہے اور ان دونوں صورتوں کے نقش اس لوہ شفاہ میں تیار کیے جاتے ہیں یہ لوہ جو ہے میٹل پہ کندہ کی جاتی ہے گولڈن کارڈ پہ بھی کندہ کی جاتی ہے تو یہ جو وہ ذرات جو اگر آپ شفاہ کے حوالے سے کوئی لوہ بنوانا چاہتے ہیں کوئی نقش بنوانا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی روحانی علاج چاہتے ہیں مختلف امراض کا تو آپ لوہ شفاہ ادارے سے بنواز کرتے ہیں جو نیک ساتھے ہوتی ہیں جس میں کمر کی اچھی نیک ساتھے ہیں شرف کی ساتھے ہیں اوج کی ساتھے ہیں اس میں یہ روحانی عمال جو ہے وہ تیار کیا جاتے ہیں اور بفضل تالہ اس میں یہ لوہ شفاہ جو ہے وہ اس میں تمام امراض میں شفاہ کے لیے آپ کے نام اور والدہ کے نام بھی اس میں گندہ کیا جاتا ہے اس لوہ پہ اور وہ فضل یہ لوہ انتہائی مجرب اور مجرب عمل ہے جن جن افراد کو دی اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفاہ حاصل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ ادارے سے لوہ شفاہ بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے نمبر سے ہیں 0300-8083-509-0333-4502187 السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ